ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا سلیپی کلاسز میں آج کی ہماری پریلیمز 2019 کی میگی ٹو منٹ سیریز میں ہم بات کریں گے جلیہ والا باغ میسیکر کی آج 13 اپریل 2019 کو ہم جلیہ والا باغ میسیکر کے 100 سال پورے کر رہے ہیں تو آئیے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کیا تھا آج سے 100 سال پہلے 13 اپریل 1919 کو ایک ہزاروں لوگوں کی گیادرنگ اکٹھی ہوئی تھی جلیہ والا باغ امرت سر میں وہ گیادرنگ پیسفل انعامڈ نون وائلنٹ طریقے سے اکٹھا ہوئی گیادرنگ پروٹیسٹ کر رہے تھے رولٹ ایکٹ کے اگینسٹ ان کے دو پاپولر لیڈرز ڈاکٹر سہفدین کچلو اور ستیہ پال کے ارسٹ کے اگینسٹ اور ان لوگوں کی گیادرنگ کے اوپر اس ٹائم کے آرمی کے کمانڈر امرت سر میں پوزیشنڈ آرمی کے کمانڈر کرنل ریجنل ڈائر نے گولیوں فائر کرنے کا آرڈر دے دیا ان انارمڈ لوگوں کے اوپر نبے ٹروپس نے گولیاں چلائیں دس منٹ تک انارمڈ لوگوں کے اوپر اور یہ کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو تھی اس ٹائم پہ انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی بھی سرکاری آنکڑا نہیں دیا تھا ایک سیوہ سمیتی تھی سوشل سرویس سوسائیٹی تھی ان کا فگر تھا 379 پیپل ڈیڈ کا وہی سیم فگر گورنمنٹ آف پنجاب نے اڈاپٹ کر لیا تھا جو کی آج کل گورنمنٹ فگر مانا جاتا ہے کہ 379 ڈیڈ 1100 وونڈڈ جن میں سے 192 سیریسلی انجرڈ لیکن جو نون سرکاری آنکڑ تھے انڈین نیشنل کانگریس کا جو فگر تھا وہ تھا لگ بگ ہزار کے آس پاس ڈیڈ اور لگ بگ 1500 لوگ گھائل تو یہ تھا جلائے والا باغ اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو بیک گراؤنڈ کیا تھی اب آپ سٹویشن سمجھنے کی کوشش کیجئے ورلڈ وار ون کے ٹائم پہ برٹش انڈیا نے برٹش وار ایفرٹ میں بہت بڑھ چڑ کے سپورٹ دیا ان ٹرمز آف مین پاور بہت سارے لوگ لڑنے گئے ان ٹرمز آف ریسورسز اگر ہم یومن ریسورسز کی بات کریں تو ملینز کی تعداد میں لوگ برٹش انڈین آرمی کی طرف لڑنے گئے یورپ میں ایفرکا میں میڈل ایسٹ میں برٹش انڈیا کی ایڈمنیسٹریشن نے بہت ہیلپ کری برٹش کی ورلڈ وار ون میں لڑائی کرنے میں پرنسز نے بہت ہیلپ کری ان ٹرمز آف فوڈ ان ٹرمز آف مانی ان ٹرمز آف ایمیونیشن لیکن بینگول اور پنجاب دو ایسی جگہیں تھی جہاں پہ انٹی کلونیل ایکٹیوٹیز پوری زورو شورو سے تھی نیشنلسٹ فورور بہت سٹرانگ تھا انڈرگراؤنڈ ایکٹیوٹیز ریولوشنری ایکٹیوٹیز بہت زورو شورو پہ تھی ریگارڈلیس آف دہ وار وہ برٹش ان فاکٹ بیکاوز آف دہ وار وہ برٹش کو وائلنٹ طریقے سے اوورتھرو کرنے کی بات کر رہے تھے ورلڈ وار ون کے ٹائم پہ جب مجورٹی پولٹیکل لیڈرز انڈیا میں انکلوڈنگ گاندی جی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں برٹش کو ان کے وار ایفرٹ میں سپورٹ کرنا چاہیے اور وار کے ٹائم پہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے انڈرگراؤنڈ ایکٹیوٹی کا یہ ماننا تھا کہ وار کی آڑ میں وار کی مدد لے کے ہم برٹش کو وائلنٹلی اوورتھرو کر سکتے ہیں اور دیش کو ازاد کر سکتے ہیں نائنٹین فورٹین اور نائنٹین سیونٹین کے بیچ میں بہت ساری پان انڈیا میوٹینیز پلان کری گئی ایسی میوٹینیز جن کا یہ سوچ تھا پلان تھا اپروچ تھا کہ برٹش انڈین آرمی میں اندر سے ایک ریولٹ جنریٹ کرنا ہے کریٹ کرنا ہے جیسے ایٹین ففٹی سیون میں ہوا تھا اور اس باری اگر ایسا ایک ریولٹ کروانے میں ہم سکسیسفل ہوتے ہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے دیش کو پرٹش سے ازاد کروالیں گے اس ان میوٹینیز کو پلان کرنے میں نائشنلسٹ لیڈرز بیسڈ انڈیا یو ایس اور جرمنی سب شامل تھے انڈیا میں تو افکوس انڈرگراؤنڈ ایکٹیویٹی تھوڑی چل ہی رہی تھی یو ایس میں بھی بہت ساری ایک ایک سپیٹریٹ پاپولیشن تھی جو بہت زیادہ نائشنلسٹ فورور رکھتے تھے اور موروور جو بھی ڈسکرمنیشن وہ بھی فیز کرتے تھے تو ان کی اور بھاونا سٹرونگ ہوتی تھی واپس اپنے دیش آکے برٹش کو اوور تھو کرنے کی جرمنی میں ایک طریقے سے گورنمنٹ بھی ان کا سپورٹ کر رہی تھی کیونکہ جرمنی برٹن کے ساتھ انوالڈ تھا ورلڈ وار وان میں ڈریکٹلی اس کے اگینسٹ لڑ رہا تھا تو جرمنی کا بھی فائدہ تھا اگر وہ برٹش انڈیا نامی کو کسی بھی طریقے سے ہرٹ کر سکے رائٹ اب ان سارے چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے اس سب پوری سٹویشن کو ڈیل کرنے کے لیے برٹش نے ایک ایک انٹریڈویس کیا انڈیا میں اس کے تحت انہوں نے بہت ساری سیول اور پولٹیکل لیبرٹیز انڈیا سٹیزن کی کرٹیل کر دی اور اس ایکٹ کو بیک کرنے والے ایک ایمپورٹنٹ ویقتی اس ایکٹ کو ایڈوکیٹ کرنے والے ایک ایمپورٹنٹ ویقتی تھے مائیکل او ڈوائر یہ تھے لیفٹننٹ گورنر آف پنجاب ایٹ مطلب پنجاب کی سیول ایڈمیسٹریشن کے ہیڈ مائیکل او ڈوائر ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر پنجاب میں گدر مومنٹ ختم کرنی ہے تو یہ دیفنس آف انڈیا ایکٹ ہونا بہت ضروری ہے کیا ایسے فیچرز تھے جن کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ دیفنس آف انڈیا ایکٹ اتنا ضروری ہے دیکھتے ہیں دیفنس کی پاورز دے دی گئی تھی ایگزیکیوٹیوٹیو کو بہت وائیڈ پاورز اس ایکٹ کو یونانیمس سپورٹ کیا تھا نون افیشل انڈیا ممبرز جو تھے وائس روئے کی لیجسلیٹیو کاؤنسل کے جیسا کی ہم نے کہا کہ مجورٹی پلٹیکل سیکشن انڈیا میں ایسا تھا جو یہ مانتا تھا کہ وار ایفرٹ میں ہمیں برٹیش کی ہیلپ کرنی چاہیے اور وار میں ہمیں وار ٹائم میں برٹیش کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر ہم وار ٹائم میں برٹیش وار ایفرٹ کی ہیلپ کریں گے تو وار کے بعد ہمیں برٹیش کافی ساری کنسیشنز دیں گے کافی ری فارمز انٹریڈیوز کریں گے اور اسی ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کی مدد سے برٹیش نے پنجاب میں گدر موومنٹ اور بنگول میں انوش ایلان سمیتی کو کرش کیا اس ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کو ورلڈ وار ون کے بعد ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور پیش کیا گیا اس کے بارے میں جان کر ہی لیتے ہیں تو رولٹ ایکٹ لیڈ اپ تک کی سیٹویشن کیا تھی اب توورڈز ڈی اینڈ اف وار اور ارلی فیزز آفٹر دا وار کا ٹائم پیریڈ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وار میں بہت زیادہ پیسہ اور ریٹ بہت ہائی انفلیشن تھا بہت ہائی ٹیکس سیشن تھا کیونکہ ریسورس جنریٹ کرنے تھے 1918 میں ایک فلو پینڈیمک فیلا تھا جس کا کیجول ٹی ریٹ بھی بہت آئے تھا اور ٹریڈ بری طریقے سے ڈسراب ہو چکا تھا وار کی وجہ سے اور اس پوری سیکشن آف سسائیٹی جو تھی وہ کسی چیز سے پریشان تھے اس سیٹویشن میں پولٹیکل ایکٹیویٹی تیز ہونی شروع ہو گئی ایک ریزن یہ تھا کہ 1907 میں موڈریت اور ایکسٹریمیست میں جو سپلٹ ہوا تھا پولٹیکل ایکٹیویٹی جو دو حصوں میں بٹ گئی تھی وہ پھر سے پولٹیکل ایکٹیویٹی یونیٹ ہو گئی تھی کیونکہ 1916 میں موڈریت اور ایکسٹریمیست کے بیچ میں رضا مندی ہو گئی تھی دوسری چیز یہ انڈیا ناشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ میں بھی لکنو پیک 1916 کے بعد تھوڑی بہت یونیٹی تھی کہ پولٹیکل اوپوزیشن جو تھا بریٹش کے اگینسٹ وہ اس تائم پہ انڈیا میں کافی کافی یونیٹ تھا تو سماج میں دیکھتے ہیں مشکتے ہیں پولٹیکل اوپوزیشن جو ہے وہ یونیٹ کر گئی ہے تو سرکار نے کیارٹ آفر کری 1917 میں ہی تھوڑا سا ریفارمز انٹریڈیوز کرنے شروع کر دیئے تھے جو ایونیٹین تک چلے ریفارمز کا نام تھا مونٹیگیو کیمس فورڈ ریفارمز اور مونٹ فورڈ ریفارمز اب لیکن وعدے بریٹش سرکار نے بہت کیے تھے وار کے ٹائم پہ پورا ایک بھی نہیں کیا تو جو انڈین پولٹیکل اوپوزیشن تھی اوپوزیشن ہے وہ یونیٹیڈ ہے پولٹیکل ریفارمز جو کر رہے ہیں وہ ان کو انہی نہیں لگ رہے اور سماج میں کافی سٹویشن خراب ہے تو اس ساری سٹویشن میں ایک دو چیزیں اور تھی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی رشیہ میں بلشیوک ریفولوشن آئی تھی مہندر پرداب نے کابول میں جا کے اپنی ایک انڈیپینڈنس سرکار ڈیکلیئر کر دی تھی اور ماننا جاتا تھا کہ اس کے بھی لنکس ہیں بلشیوک رشیہ کے ساتھ جرمنی سورٹ آف ہیلپ کر رہا تھا اور کھڑا کر رہا تھا ریفولوشنری ایکٹیویٹیز کو پنجاب اور بینگول میں تو ایک کمیٹی بٹھائی گئی کمیٹی کا نام تا سیڈیشن کمیٹی نائنٹین ایٹین میں چیئر بائی سیڈنی رولٹ اور ان کو کہا گیا کہ پوری سیٹویشن کو آپ دیکھئیے سیٹویشن ہے کہ سماج میں بڑی ٹینشن ہے جرمنی اور رشیہ جو ہمارے اپوننٹ بن گئے ہیں بلشیوک رشیہ وہ انڈیا میں ریولوشنری ایکٹیویٹیز کی ہیلپ کر رہے ہیں پولٹیکل اپوزیشن بہت یونائٹڈ ہے اور پولٹیکل ریفارمز سے ان کو سنتشتی نہیں مل رہی اس پوری سیٹویشن کو سمجھتے ہوئے آپ کچھ ہمیں ریکمینڈیشن دیجئے کہ ہم سیٹویشن کو ہینڈل کر سکیں اس پوری سیٹویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ ریکمینڈیشن دی اس رول اٹ کمیٹی نے اور وہ ریکمینڈیشن آگے جا کے رول ایکٹ بنی essentially وہ رول اٹ اٹ دیفنس آف اینڈیا ایک 1915 کا ہی ایک طریقے سے extension تھا تو اس کے clauses کیا تھے دیکھتے ہیں رول اٹ اٹ ساری جو مل گئی جو ایمیرجنس میجرز تھے پریونٹیو دیٹنشن کے جو دیفنس آف اٹ 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 کوئی جوڈیشن ریو نہیں کسی بھی آدمی کے ہم سے جڑا ہوا ہے آپ اس کو imprison کر سکتے ہیں دو سال تک بینا کسی ٹرائل کے پریس کے اوپر جو کنٹرول تھے وہ اور زیادہ سٹرکٹ ہو گئے بینا کوئی وارنٹ کے ارسٹ جیوری لیس ان کیمرا ٹرائل مطلب کی اگر آپ کا ٹرائل چل رہا ہے تو کوئی جیوری بھی نہیں ہے آپ کے کیس کو سننے کے لیے ان کیمرا ٹرائل ہوگا جج ہی سنے گا جج ہی فینصلہ دے دے گا Then accused کو یہ بھی جاننے کا حق نہیں ہے کہ سرکار اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہوئے اس کے ٹرائل میں کون سا ایویڈنس پیش سیٹویشن کیسی ڈیولپ ہوئی سنٹیمنٹ کیا تھا رولٹ ایک کے ٹائم پہ گاندی جی نے کہا کہ ہم اس کے خلاف چھے اپریل کو انیس انیس کو ایک ہرطال کریں گے رائٹ اب کیونکہ اتنی زیادہ کوارڈنیشن نہیں تھی کیونکہ ابھی نیشنل مومنٹ صحیح مائنے میں پنجاب میں ہائی تھی جہاں پہ کچھ کچھ رائٹ بھی ہوئے اب پنجاب کی سیٹویشن اگر آپ کو سمجھانی ہو تو دو تین چیزیں ہم آپ کو یہ بتائیں گے ایک تو یہ کہ پنجاب میں جو مائیکل اڈوائر لیفٹنن گورنر پنجاب تھے جن کے بارے میں ہم نے بات کری انہوں نے لگ بگ لگ بگ پانچ لاکھ لوگ اکٹھے کیے اور بریٹش کے لیے لڑنے کو بھیجے تو پنجاب سے بہت ہی زیادہ بھاری تعداد میں سولجرز بریٹش انڈین آرمی کا پارٹ تھے اور ورلڈ وار ون میں بریٹش کے لیے لڑ رہے تھے تو وہ جو گئے وہ سارے کے سارے واپس نہیں آئے تو جب واپس نہیں آئے تو فیملی میں جو لاؤس ہے وہ سماج میں بھی ایک طریقے سے تینشن کرتا ہے تینشن اس لیے کہ وہ بریٹش کے لیے لڑ رہے تھے انڈیا کے لیے نہیں لڑ رہے تھے اور کئیوں کی تو کانسکرپشن بھی کافی فورسڈ ہوتی ہے کہ ریکروٹ کر لیا جاتا ہے کہ آپ جاؤ اور ہمارے لیے لڑو تو بہت ساری تعداد میں یوت واپس نہیں آیا تھا دوسری چیز یہ کہ جتنی بھی گدر مومنٹ تھی اسنشلی اس کی ساری کی ساری ٹاپ لیڈرشپ اور میڈل لیڈرشپ پنجابی تھی اور کیونکہ گدر مومنٹ کو بہت زیادہ ڈیپ لیول تک انفلٹریٹ کر چکے تھے برٹیش انہوں نے اتنا پارفولی گدر مومنٹ کو کرش کیا کی اس کی پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ کو یا تو کالے پانی کی سزا سنا کی اندامان بھیج دیا گیا یا پھر دی ور ہنگڈ اور یہ ساری کی ساری جو ایک پوری کی پوری جنرریشن تھی ناشنل لیڈرز کی پنجاب میں ایک سنگل سٹروک میں برٹیش نے ختم کر دی تھی تو اس پوری سٹویشن میں آپ سمجھئے کہ جو بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں جو بھی ڈیمانسٹیشن ہوتی ہیں پنجاب میں اس سٹویشن میں ہو رہی ہیں کافی ٹینشن ہائی ہیں اس پوری سٹویشن میں دس اپرل انیس سو انیس کو ستیپال اور سیفودین کچلو دو پاپلر لیڈرز پنجاب کے جو رولٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ لیڈ کر رہے تھے ان کو ارسٹ کر لیا برٹیش گورنمنٹ نے سٹویشن اتنی خراب ہوئی کی پروٹیسٹرز نے ریل ڈسرپٹ کر دی ٹیلی گراف ڈسرپٹ کر دی اور کمیونکیشن سسٹم ڈسرپٹ کر دیا سٹویشن اس لیول تک پہنچ گئی کی لاہور شہر میں بیس ہزار لوگ ایک ساتھ چلتے تھے گلیوں میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے ڈیمونسٹریشن کرتے ہوئے تو پنجاب میں گصہ اکدم چرن سیمہ پہ تھا اب تیرہ اپریل انیس انیس کی صبح کو کیا ہوا یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کوئی بھی میٹنگ کوئی بھی میٹنگ آرگنائز نہیں کر سکتے ہو چار سے زیادہ لوگوں کی اگر گیڈرنگ ہوگی تو ہم اس کو ڈسرپٹ کریں گے یا اس کو آریسٹ کر لیں گے لیکن اب یہ میسیج لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ تیرہ اپریل انیس انیس بیساکھی کا دن سکھو کے لیے سب سے بڑا تہار اور آس پانس کے گاؤں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ امرت سر اکٹھا ہوئے تھے گولڈن ٹیمپل شریف بہری مندر صاحب میں پریئرز آفر کرنے کے لئے تو ایک میسیج سرکول کیا گیا کہ آج ہم شام کو گولڈن ٹیمپل کے پڑوس میں جلیان والا باغ ہے جہاں پہ اکٹھے ہو کے ایک پیس فل نون وائلن پروٹسٹ میٹنگ ارگنائز کر رہے ہیں اپنے پاپلر لیڈرز کی ارسٹ کے خلاف تو ساڑھے چار بجے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ اکٹھے ہو جانا ساڑھے چار بجے تک لوگ اکٹھا ہونے شروع ہوئے لیکن یہ میسیج جو تھا یہ لوکل سی ای ڈی کو آلرڈی کنوے ہو چکا تھا ان کو آلرڈی پتا چل گیا تھا انہوں نے ایڈمنیسٹریشن کو کنوے کر دیا کہ ایسے لوگ جلیان والا باغ میں اکٹھے ہونے والے ہیں جو بھی فیرز میلاز لگے ہوئے تھے ویساکھی کی وجہ سے وہ بھی جلدی بند کر دی برٹیش ایڈمنیسٹریشن نے اور وہاں سے جو لوگ نکل رہے تھے جو بھی اپنی سٹال لگانے کے لئے لوگ آئے ہوئے تھے وہ لوگ بھی جلیان والا باغ کی طرف بڑھتے ہوئے تو شہر میں بہت رشتہ اور کچھ کچھ لوگ وہاں سے ایک گھنٹے بعد کرنل ڈائر وہاں پہ نائنٹی سولڈرز کے ساتھ پہنچے اور دو آرمرڈ کارز کے ساتھ پہنچے جن پہ مشین گنز لگی ہوئی تھی جلیان والا باغ کے گیٹ پہ پہنچے مین انٹرنس پہ پہنچے مین انٹرنس کا گیٹ اتنا بڑا نہیں تھا انہوں نے آرمرڈ کارز بھات چھوڑی اندر گئے نبی ٹروپز کے ساتھ اندر گئے ٹروپز کو پوزیشن کیا لائن کروایا مین گیٹ پہ آرمرڈ کارز چھوڑ دی اور مین گیٹ سے اگزٹ بند کر دیا سارے کے سارے باقی اگزٹ گیٹ آلرڈی بند تھے اور اس پیسفل نون شروع کرو اگلے دس منٹ تک نون سٹاپ فائرنگ ہوئی جب تک کی دس منٹ بعد ان ٹروپز کی گولیاں ختم نہیں ہوگی سکسٹین ہنڈرڈ این فیفٹی راؤنڈ فائر ہوئے تھے ساڑھے سولہ سو راؤنڈ فائر ہوئے تھے اور جیسا کی ہم جانتے ہیں ایک ہزار تک ڈیتھ ٹول پہنچ گیا تھا بینہ کسی وارننگ دیئے ایک پیسفل نون وائلنڈ کراؤڈ کے اوپر ریجنل ڈائر نے گولیوں چلانے کا حکم دے دیا اس کے آفٹر میٹ میں پورے دیش میں آکروش پورے کے پورے دیش میں پورے کے پورے دیش میں گیا کہ اس پروٹیس میٹنگ میں بھی بارہ لوگوں کی موت گئی اور ستائیس لوگ انجر ہوئے ہاؤس آف کومنز میں اس کے اوپر بہت چرچہ ہوئی ہاؤس آف کومنز نے ڈیناؤنز کیا ہاؤس آف لارڈز میں اور پرٹیکلرلی ایسے لوگ جن کو برٹیش راج برٹیش کہہ کہ جو لوگ جو سیولیزیشن ایسا گھنونا کام کر سکتی ہے ایسا بلڈ بات ایسا مسیکر کر سکتی ہے اس کے پاس کوئی مورل آثوریٹی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو ٹائٹل دیں کہ وہ کسی اور کو کھتاب دیں خدمہ دیں کوئی کوئی اوارڈ دیں کہتے کہ آپ ڈیزور نہیں کرتے سے انٹیوگیشن کری انویسٹیگیشن کری ان کی پوری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کری تو جیسے جو جو انہوں نے گھنوانی ان کی سوچ تھی جو انہوں نے باتیں کہیں اس کے بعد 19-20 میں انہیں ریٹائر کر دیا گیا فورسیبلی اور ریپورٹ جو ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ تھی انہوں نے بھی کنڈیم کیا ریجنل ڈائر کے ایکشن کو لیکن کوئی سجا نہیں سنائی کوئی فائن نہیں کوئی کچھ نہیں صرف اگلے سال فورسیبلی ریٹائر کر دیا گیا گجران والا کے پروٹسٹ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں ایک اور ایمپورٹنٹ آفٹر میتھ رہا اس کہانی کا وہ تھے ایک نوجوان آدمی نام سردار اودم سنگ وہ اس دن جلیا والا باغ میں موجود تھے گولی لگی لیکن بچ گئے جان نہیں گئی ان کو ان کا یہ ماننا تھا کہ ریجنل ڈائر کا پورا پلان اپروف کرنے والے ایک آدمی تھے مائیکل او ڈوائر جو کو free hand ملا یا ان کو approval ملا اپنے سمجھ کا action لینے کا تو وہ دورنگ اس ینگ ایج وہ لندن چلے گئے اور فائنلی تیرہ مارچ انیس سو چالس کو انہوں نے مائیکل اوڈوائر کی گولی مار کے ہتیا کر دی he was tried and convicted اودم سنگ was tried and convicted اور وہیں پہ انہیں پریزن میں دبا دیا گیا دفنا دیا گیا mid 1960s میں ان کی body کو exhume کر کے انڈیا لائے گیا ان کے remains کو تاکہ انہیں ایک سمبان کے ساتھ شدہانجلی دی جا سکے یہ تھی کہانی جلیان والا باقی تھوڑا آج کا lecture slow sentimental تھا کچھ ہماری ہسٹری میں یہ دن ہی ایسا ہے آپ سب aspiring bureaucrats ہیں aspiring civil servants ہیں exam دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دیش کے اتحاس کی طرف conscious ہونا اس کو سمجھ نا اس کو internalize کرنا بھی آپ سے expected ہے تو آج کا ہم نے lecture اس ہی approach سے بنایا ہے hopefully آپ آج کی lecture سے کچھ گین کرنے کو ملا ہوگا ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you